اوضو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جرم انہم فی الاخرت هم الخاسرون اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے ابھی قرآن مجید کا سکسٹین نمبر کا جو سورہ ہے سورہ نحل اس کے آیت نمبر 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ لازمان آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں گے اللہ تباک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ آخرت میں لازمان خسارے میں اور نقصان میں ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے قرآن سے ہدایات لینے کی کوشش نہیں کی حالانکہ قرآن مسلسل اپنے بندوں کو اللہ کے بندوں کو ہدایت کرتا ہے انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے جیسا کہ سورہ مبارک ہے نحل کی آیت نمبر خدا عادل و احسان کا حکم دیتا ہے اور کہیں مت آیا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر سفٹی میں یا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے نیکی کا شوف دلانے کے لیے سورہ مبارک ہے زمر کے آیت نمبر ٹین میں خدا عادل و احسان فرماتا ہے جن لوگوں نے اس دنیا میں احسان کیا ان کے لیے نیکی ہے اور سورہ مبارک ہے قصص کے آیت نمبر سیونٹی سیون میں اشاد ہوا احسن کما احسن اللہ علیہ اس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تم بھی نیکی کرو احسان کرنے والوں کی خصوصیت خدا مند عالم نے بتائی کہ وہ نماز خائم کرتے ہیں زکاة عدا کرتے ہیں آخرت کا یقین ہوتا ہے اور یہ سورہ مبارک ہے لقوان کی آیات تین تھا پانچ ہیں جس میں اشاد وَحُدَوْا وَرَحْمَتًا لِلْمُحْسَنِينَ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ اَخْمَلَاتًا وَيُتُونَ ذَكَاةً وَهُمْ بِلَا آخِرَتِهُمْ يُقِنُونَ اُلَائِكَ عَلَىٰ عَلَىٰ هُدَمْ مِرَبِّهِمْ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے جو نماغ قائم کرتے ہیں ذکاة دیتے ہیں و آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے پروتگاہ کی ہدایت پر قائم بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہوں گے احسان کرنے والوں کی جزا کے بارے میں سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر اِنَّ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ تَقَوَّلَّذِينَ هُمْ مُحْسَنُونَ خُدَا مَتَّقِينَ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ اب احسان کی فضیلت کے بارے میں مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا عطا کرنا حضور فاہی سے بہتر ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ برے کے ساتھ نیکی کرنے سے دشمن کی صلاح ہوتی ہے بہترین عطا وہ ہے جو بغیر مانگے ہو اور آخر احسان یہ ہے کہ انسان لغزش سے بچ جاتا ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھے کام کو پس کاموں سے بچا لیتے ہیں اچھے کام انسان کو پس کاموں سے بچا لیتے ہیں اس کے علاوہ انسان بری موت سے بچ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نیکیاں انسان کو بری موت مرنے سے بچاتی ہیں یہ زادہ آخرت بھی ہے مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں نیک کام انجام دینا چاہیے اس لئے کہ یہ بہترین زادہ آخرت ہے دلوں کا جھکنا اسی سے ہے کہ جو شخص نیکی کرتا ہے اس کی طرف لوگوں کے غلوب جھکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کریں احسان کریں ضائع کہ ہم خدا کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں خدا کے بندوں کے ساتھ جو نیکی کریں گے خدا ہمیں اس کی جدہ دے گا وہ خوش ہوتا ہے تو ہم خدا کو خوش کرنے کے لئے اس کے بندوں کو خوش کریں جس حد تک ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کریں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ